سو ہیلو گرائز ہائی میں آج آپ لوگوں کے لئے لے کے آئی ہوں ایک بہت ہی امیزنگ ریڈنگ جو کی ہے آپ کی ڈی ایم سائٹ کا انرجی چیک ٹھیک ہے میں لینا چاہتی تھی ڈی ایمز کا انرجی چیک اور جاننا چاہتی تھی کہ ڈی ایم سائٹ میں کیا چل رہا ہے اس ٹائم پر پریزن ٹائم میں سب سے پہلے ایک بات دوستوں اگر آپ کو اورنا چاہتے ہیں میرے ساتھ کوئی ریڈنگ بک کوئی سیشن بک تو آپ کر سکتے ہیں میں آپ کو پروائیٹ کرتی ہوں سبھی طرح کی ریڈنگز ان جنرل اور ساتھی ساتھ ساتھ سپیسیفک بھی ٹھیک ہے آپ کے پرسن کا انرجی چیک آپ کا انرجی چیک ہو یا پھر آپ کی ٹوین فلیم سول میٹ کار میں کسی بھی طرح کی ریڈنگ ہو تو میں آپ کو پروائیٹ کرتی ہوں آپ کو نمبر مل سکتا ہے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں ساتھی ایک بات اور ہے دوستوں ایک چھوٹی سی شکایت ہے ویوز اچھے آتے ہیں تو مجھے یہ تو پتہ ہے کہ آپ کو ویڈیوز پسند آ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کے ساتھ انرجیز ریزونیٹ بھی کر رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کمنٹس جو ہیں وہ بہت کم آتے ہیں لائکس فیر بھی صحیح آتے ہیں لیکن کمنٹس تو ہیں بہت بلکل ہی کم آتے ہیں میری آئل سی سول فیملی تو ایک کمنٹ مار جائے کرو یار موٹیویشن ملتا ہے انسان کو بندہ آپ کے لئے افرٹ کر کے کوئی ویڈیو بناتا ہے اس کو موٹیویٹ کرنا آپ کا کام ہوتا ہے آگے سے ٹھیک ہے ہاں جی ہمیں خوشی ہوئی آپ جاری رکھو تو آپ بتایا کرو نا کمنٹ کر کے سو داٹ وہ موٹیویشن مجھے بھی بنا رہے کہ ہاں میں آگے سے اس کام کو جاری رکھ سکوں موٹیویشن جو ہوتی ہے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ یار اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن کمنٹس اتنے کم تو اگر آپ کو اچھے سے آپ کو انرجی ریزونیٹ بھی ہو رہی ہے کیونکہ لائک سے پتا تو لگ ہی رہا ہے کہ آپ کو انرجی ریزونیٹ ہو رہی ہے یا ویڈیو پسند آ رہے ہیں تو ایک چھوٹا سا کمنٹ چھوڑ جائیے نا کیا بگڑ جائے گا ٹھیک ہے کسی نے آپ کے لئے اتنا افرٹ کر کے ویڈیو بنایا اسے آپ بھی بدلے میں تھوڑا خوشی دیجئے give and take رکھئے تو امید کرتی ہوں آپ سے کمنٹس جو ہیں وہ مجھے اچھے خاصے ملیں گے thank you so much پہلے سے ہی advancement تو چلیے دوستوں اب ہم start کرتے ہیں ڈی ایمز کا energy check جو کی میں آج آپ لوگوں کے لئے کرنے جا رہی ہوں تو چلیے ویڈیو کو start کرتے ہیں without wasting time تو یہاں پہ میں جو ہے آپ کے لئے جو reading لے کے آئی ہوں reading جو ہے بہت ہی amazing نکل کے آئی ہے اس کی کچھ نشانیاں ہو سکتی ہیں جو energy اب بھی میں آپ کو channelize کرنے جا رہی ہوں وہ ہے اس کی کچھ نشانیاں ہو سکتی ہیں بار بار کر کے آپ کو ڈی ایم کی synchronicities زیادہ ہو رہی ہوں گی dream زیادہ آنے لگے ہوں گے یا regular یا frequent dream آئیں گے ٹھیک ہے یا ادھکتر بار آپ اور جو dream آئیں گے نا اس میں کچھ ایسے غلط والی energy آپ کو نہیں دکھائے دے گی بلکہ آپ کو اچھے اچھے جو ہے energy دکھائی دے گی ٹھیک ہے آپ لوگ کمپیٹیبل دکھائی دیں گے اس کے اندر ٹھیک ہے اور آپ کو اس سے کچھ بھی طرح کی negativity فیل نہیں ہوگی تو اس type کا اگر آپ کو dream آتا ہے ٹھیک ہے second sign ہے اس energy کا اگر اس energy میں آپ کا ڈی ایم ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے ڈی ایم جو ہیں وہ آپ سے ان دنوں ایسا کر کے ہو گیا ہوگا کہ وہ connect کر رہے ہوں گے آپ سے physically یا energetically آپ اتنے ماہر تو ہو چکے ہیں کہ energetically بھی پہچان پاتے ہیں جب وہ telepathically کچھ connect آپ کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو connect کیا کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ملنے کا بار بار بول رہے ہوں گے sometimes وہ آپ کو call کر کے بھی even بول رہے ہوں گے کہ وہ ملنا چاہتے ہیں آپ سے یا پھر جو ہے آپ کے قریب آنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں بتا دوں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اتنا frequent وہ آپ کو کیوں بول رہے ہیں کہ نہیں ان کو آپ سے ملنا ہی ہے ملنا ہی ہے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ آپ کے جو ڈی ایم سائیڈ وہ پوری طرح سے exhaust ہوا پڑا ہے ڈی ایم انرجی اس ٹائم پہ پوری طرح سے exhaust ہے ٹھیک ہے اور یہ exhaustion کیوں ہے یہ exhaustion اس لیے ہے کہ جن کو خوشیوں کا پیمانا مانا تھا پتہ تو تھا ہی نہیں کہ خوشیوں کا اصل پیمانا کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے material 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 life میں یہ achieve کرنا ہے وہ achieve کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی کیا ہو رہا ہے they can't handle their life in the right way ٹھیک ہے آپ کسی چیز کو بہت زیادہ ڈیسپریسی دکھاتے ہیں انفیر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو پا لیا اور پھر بھی آپ کو وہ خوشی تو حاصل ہوئی ہی نہیں ٹھیک ہے یعنی کی exhaustion کا card آیا ہے سب سے پہلا جو ڈی ایم اینرڈی کی سائٹ آیا ہے ٹھیک ہے exhaust ہو چکے ہیں تھک چکے ہیں پوری طرح سے لگاتار کے struggle لگاتار کے انتجار سے ایک طرف انتجار ہے اور ایک طرف اپنی personal life میں بہت زیادہ struggle فیز کرتے ہیں ٹھیک ہے people pleasing کرنی رہتی ہے لوگ لوگ تو ہر وقت آپ کو تولتے ہیں ٹھیک ہے آپ کبھی ان کے پیمانوں پہ کھرے نہیں اتر سکتے لیکن یہ بات کبھی سمجھ ہی نہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کی اب بھی سمجھ آ رہی ہے کہ لوگوں نے تو کدھر بھی خوش نہیں ہونا ہے ٹھیک ہے تو اب تھک چکے ہیں people pleasing سے لوگوں کو خوش کر کر کے کارمیکوں کی پورتی کر کر کے وہ بلکل ایکٹم exhaust ہو چکے ہیں ٹھیک ہے exhaustion کا card ہے یہاں پہ ایسا فیل کر رہے جیسے مان لیجی کہ یہ ایک machine ہے یا تو robot ہے جب سب کے لیے کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ اور demands جو ہیں وہ کبھی ختم بھی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو رہے ہیں exhaustion کے through کیا سمجھا رہے universe اس کو کی ان کی energy جو ہے پوری طرح سے exhaust کر ان کو پوری طرح سے انہیں چھوڑ کے universe ان کو سمجھانا چاہ رہے تو universe ان کو سمجھانا چاہ رہے یہاں پہ کہ بھئی اب بتاؤ اب تمہارے پاس material success پہ ہے لیکن خوشی کا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ان کو یہ سمجھانے کی خوشی ہو رہی ہے کہ خوشی کا اصل پیمانہ ہے کیا کون ہے وہ جو نردھارت کرتا ہے کہ آپ کب سچی خوشی مطلب آپ کی سچی خوشی کو کون ہے جو کی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے ٹھیک ہے کیا وہ پیمانہ ہے کیا وہ میزرمنٹ ہے جہاں سے آپ سچی خوشی کو پا سکتے ہیں یا پھر اس کو میزر کر سکتے ہیں کیونکہ اتنا کچھ تو پا لیا ہے اتنے لوگوں کے لیے سب کچھ بھی کیا پھر بھی سیٹسفیکشن تو ملا ہی نہیں پھر بھی لوگ تو کوشی رہے ہیں پھر بھر برا ہی بول رہے ہیں یعنی کہ ان کو سمجھانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ پیسہ یا میٹیریل چیز ہیں یا یہ دنیاوی رشتے یہ خوشی کا پیمانہ نہیں ہے اب سمجھ نہیں آرہا ہے کہ کرے تو کرے کیا سالوں پرانی کنڈیشن کو توڑنا بھی نکلنا کیونکہ کبھی سیکھا تو ہے ہی نہیں پرکرتی سے کیسے جوڑا جاتا ہے یونیورس سے جوڑا جاتا ہے کنیکٹ کیسے ہوا جاتا ہے یہ سب چیزیں تو سیکھ ہی نہیں تو ابھی آرہی ہے مسیبت کی کیسے ان چیزوں کو ہینڈل کیا جائے اور پھر ایکسپٹنس کی کمی تو ہمیشہ سے ہی رہی ہے تو جب تک آپ کو یہ ایکسپٹ آپ فیعت برابر رکھنا ہوتا ہے کسی رشتے میں اگر آپ کو سیٹسفیکشن چاہیے فولفیلمنٹ چاہیے تو آپ کو برابر رکھنا ہوتا ہے تو یہ تو کبھی سیکھا ہی نہیں کی پیار تو ابھی کیا ہو رہا ہے ابھی پیار تو چاہیے لیکن دینا تو آتا ہی نہیں ہمیں ٹھیک ہے don't know how to keep اس میں گلتی ان کی بھی نہیں ہے کنڈیشن ہی ایسی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ان سے ہمیشہ ایکسپیکٹ کیا گیا تو وہ بھی ایکسپیکٹ ہی کرتے ہیں ایکسپیکٹیشن میں ہی رہتا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ ان کو پیار ملتا سمبان ملتا اس چیز کو سمجھ نہیں نہیں پاتے ہیں اس کو بھی مطلب پہ لے کے جاتے تھے اب ہی ایکسپیکٹ چکے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آرہا ہے کیسے چیزوں کو بیلنس کرتے ہیں لائف کو کیسے بیلنس کرتے ہیں کیسے جب آپ کا ایم بیلنس ہو جاتا ہے پوری طرح سے پوری لائف ہی ٹرن کو ایسے ہی نبھایا جاتا ہے پیار ایسے ہی جاتا جاتا ہے ابھی وہ سب چیزیں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں گلت ثابت ہو رہی ہیں ٹھیک ہے نیکس جو کارڈ نکل کے آیا ہے وہ ریبل کا کارڈ یہ بہت اچھا کارڈ ہے یہ پہ جو ڈی ایم ہے وہ جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے اور کیا چیز ہے جو کی ان کو illusion میں رکھا ہمیشہ کیا چیز نے ان کو فسا کے رکھا دبا کے رکھا ٹھیک ہے ان کو کیا سکھا گیا لائیب میں اور جب کی صحیح کیا تھا یعنی کی ستے کی روشنی میں پرط میں وہ چیزوں کو دیکھ پا رہے ہیں بہت اندر سے ان کو من کر رہا ہے کہ ساری جنجیروں کو توڑ دیں توڑ دیں یعنی کہ آپ اپنی ڈی ایم کے اندر جھاک سکیں آپ میں اپنی شمتہ ہو اگر آپ ان کے اندر جھاک سکیں تو آپ آپ کو دکھائی دے گا جنجیروں میں کیاد انسان ہوتا ہے جو فلموں میں ہم سین دیکھتے ہیں اور وہ چھوٹنے کے لئے چھٹ پٹا رہا ہوتا ہے اس لیول کا ان کا اندر سے گھٹن کا ماحول ہے آپ کے ڈی ایم کا اندر سے گھٹن کا وہ لیول ہے جہاں پہ اب وہ چھوٹ چاہتے چاہتے ہیں ہر چیز سے ہر کنڈیشنن سے ہر جو ہے آئیڈیولوجی سے وہ نکل جانا چاہتے ہیں کیونکہ ان آئیڈیولوجی نے کنڈیشن سے کچھ بھی نہیں دیا ان سے لیا ہی لیا کیوں کیونکہ ایک بچے کی کنڈیشن کی ہی کیوں جاتی ہے تاکہ ان کو اس کنڈیشن کا مطلب کیا جائے کچھ سرٹین رولز یوں بنا کے رکھتے ہیں تاکہ کبھی بھی دیکھئے گا کتنے لوگ اتنے لکی وہ پاتے ہوں کے جو کی اپنے اکورڈن گروت کرتے ہیں جو ایک جو ما پرکرتی نے جیسا انسان کو بنایا ہے ویسا ہی وہ سواروب گرہن کر پاتا کیا ایسا ہوتا ہے کیونکہ ان کو سمجھا دیا جاتا ہے جو سب کے سب کے اچھے کے لئے ہے ان کا خود کا اچھا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کوئی مطلب نہیں ہے تو اب جو ہے یہ کنڈیشننگ یہ جتنی بھی آئیڈیولوجی انہوں نے بچپن سے دیکھی ہیں ان کو بریک کرنے کا اب ان کا اتنا زیادہ ایڈیوشن کا لیول بڑھ گئے کہ ان کو توڑ کے ان جنجیروں کو توڑ کے نکل جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور فری ایئر میں سانس لینا چاہتے ہیں بہت سارے لوگوں کو ہارٹ چکرہ میں بہت پرابلم ہو اس ٹائم پہ کیونکہ ڈیئیم بری طرح اگزاوسٹ ہو چکے ہیں ان کو سانس تک لینے میں دکت آتی ہے ایسا گھٹن بھرا ماحول ان کو اپنے آس پاس نجر آتا ہے لیکن ایکس پریس نہیں کرنا آتا بتانا نہیں آتا سمجھ ہی نہیں آتا سمجھ ہے کہ جڑ کہاں پر ہے سولیشن تو بعد میں سمجھ آئے گا پہلے جڑ کو سمجھ گے جڑ بھی نہیں سمجھ آتی کہ کہاں پر ہے کیا وزہ ہے کیا ریزنگ ہے اپنی پاور میں ڈیئیم انرجی آنا چاہتی ہے میں تو یہاں تک کہہ سکتی ہوں اس ریڈنگ کو دیکھتے بھی کہ ڈیئیم کہیں نہ کہیں مجھے تو ایسا فیل ہو رہا جیسے یونیورس ان کو سول پرپس کے لیے تیار کرنا پتہ ڈیئیم کی انرجی اس طرح سے ٹرانسفورم ہو رہی ہے کہ دھیرے دھیرے وہ آگے چل کے اپنا دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر ڈیئیم جو ہے ان کی گرومن کا پی چل رہا ہے یعنی کہ ان کو دیرے 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 احساس کرائے جا رہے ریالائزیشن کرائے جا رہے جا رہا تاک کہ کہ نہ کہ وہ جو آج تک نہیں جان پائے تھے وہ جان پائے جو آج تک نہیں کر پائے تھے وہ کر پائے چھیک ہے اپنے آپ کو کمپلیٹ کر پائیں اپنی جرنی کو اچیو کر پائیں اپنے آپ کو گروت کے اس لیول پہ لے جا سکیں جہاں پہ یونیورس ان کو لے جانا چاہتے تھے صدا سے اب زیادہ ٹائم نہیں بچائے کہ دی ایم دینیل میں رہیں گے یا بھرموں میں رہیں گے ایلیوزن میں رہیں گے ابھی بہت clarity ملنا سٹارٹ ہو گئی دی ایم کو اور یہ لیول جو بڑھتا جائے گا ٹھیک ہے جب آپ کے اویکنن آئی تھی تو وہ بھی اسی طریقے سے آئی تھی کہ آپ کو سڈن ریالیزیشن ہونے سٹارٹ ہو گئے تھے سڈن اینرژیز آپ پہچانا سٹارٹ ہو گئے تھے تو سیم تھی ہپنی وید دی ایم اور اچھا سائن ہے تو یہ تھی آج کے لیے آپ کے لیے دی ایم کا اینرژی چک تھانک یو سو مچ دوستوں فور لسنگ تھانک یو بھائی